نیتا رام قدم کو سن رہے تھے جو صاف کہہ رہے ہیں کہ اس کی سی بی آئی انکواری بھی ہونی چاہیے سوشان کو اس دنیا سے گئے ہوئے انچاس دن بیچ چکے ہیں لیکن جانچ کی کڑیاں جڑنے میں وقت لڑ رہا ہے جی ہاں اُلس سی گئی ہیں کڑیاں شک کی سوئی تو ریا کی اور ہے لیکن بولی ووڈ بھی سوالوں کے گھرے میں ہے اس بیچ جانچ کے نام پر دو سرکاروں اور پولس کے بیچ میں جو کھشتان ہو رہی ہے وہ بھی سوالوں کے گھرے میں ہے سوشان کیس میں مومبئی پولیس ورسز بیہار پولیس کا کھیل جاری کب آئے گی سوشان کو انصاف ملنے کی باری نہ ایف آئی آر نہ سی بی آئی کسے بچا رہی ہے مہاراشت سرکار سوشان سنگھ راج پودھ سو سائٹ کیس کی جانچ میں ریا چکرورتی کے علاوہ بولی ووڈ کے کئی نام سوالوں کے گھرے میں ہیں بولی ووڈ مافیا، نیپوٹیزم اور انڈر ورلڈ کئی ایسے اینگل ہیں جن پر جانچ کی مانگ ہو رہی ہے لیکن جانچ پڑھنے کی بجائے اس کی گرہیں علشتی جا رہی ہیں کیونکہ اب تک مومبئی پولیس نے نہ تو سوشان کیس میں کوئی آپچارک ایف آئی آر درج کی ہے نا تو بیہار پولیس کے ساتھ مل کر ماملے میں کام کر رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ماملہ کبھی سرکار بنام سرکار تو کبھی پولیس بنام پولیس ہو رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ 48 دن کے بعد بھی سوشان کے پریوار کو انصاف کے لیے دردر بھٹکنا پڑ رہا ہے ایسے میں بڑا سوال ہے کہ کیوں مومبئی پولیس اس کیس میں بیہار پولیس کے مدد نہیں کر رہی ہے کیوں ابھی اس کیس میں کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے کیوں جاسی جڑی چیزیں وہ بیہار پولیس سے شیئر کیوں نہیں کر رہی ہے مومبئی پولیس پر بیہار پولیس کے ساتھ سہیوگ نہ کرنے کا آروپ لگ رہا ہے جانچ کے لیے مومبئی پہنچے بیہار پولیس شہر میں اکیلے دبش دے رہی ہے مومبئی سے انجان بیہار پولیس کے افصاروں کو راستے نہیں بتائے جا رہے ہیں سوشاند کی پوسٹ موٹم ریپورٹ تک بیہار پولیس کو نہیں دینے کا آروپ ہے مومبئی پولیس نے کیس ڈائری تک بیہار پولیس کے ساتھ ساجہ نہیں کی ہے زبطی کی سوچی اور موبائل ڈیٹا بھی بیہار پولیس کو اپلپد نہیں کر آیا بیہار پولیس کو جانچ کے لیے آٹو سے جانا پڑ رہا ہے سوشاند کیس میں صرف پولیس ورسز پولیس نہیں یہاں سی بی آئی جانچ کو لے کر مہاراشر سرکار ورسز بیہار سرکار کا کھیل بھی لگاتار جاری ہے جہاں تک مہاراشر سرکار سی بی آئی جانچ کرائے جانے سے لگاتار انکار کر رہی ہے ادھر بیہار سرکار اس کیس کی جانچ سی بی آئی سے کرانے کے پکش میں ہے حالکہ مہاراشر کے مکھی منتری ادھاو ٹھاکرے نے سوشاند کیس کو بیہار ورسز مہاراشر نہ بنایا جانے کی اپیل کی ہے لیکن جو سچ ہے وہ چھپ بھی نہیں سکتا فیلہال سوشاند انویسٹیگیشن میں شک کی سوئی بار بار ریا کی اور گھوم رہی ہے یا گھوم آ دی جا رہی ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا ریا کو سامنے لاکر کیا بڑے چہروں کو بچائے جا رہا ہے دو مہینے بیٹنے کے بعد بھی آخر کیوں اس کیس میں کوئی بڑا ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے بیر ریپورٹ انڈیا نیوز لگاتار گتی جو ہے وہ علشتی جا رہی ہے کسی بھی دشاہ میں آپ جانچ کھولے جائیے لیکن آگے صرف اور صرف کوشن مارک مل لائجیہ بیہار پولیس کے پیاروں مرتنجے سنگھ ہمارے ساتھ اس وقت جڑ لائے ہیں اور ساتھی ساتھ ممبئی سے میرے سمواد آتا ابھی شیک میرے ساتھ جڑ لائے ہیں دونوں کا بہت سواغت ہے انڈیا نیوز پہلا سوال مرتنجے جی آپی سے لوں گا کیا سمسیہ ہو رہی ہے بیہار پولیس کو بیہار پولیس نے ٹیم بھی وہاں بھیجی لیکن وہاں کوپریشن نہیں مل لائے کیا شروعات میں آپ نے باتچیت نہیں کی تھی کیا ڈی جی پی آفیس سے جو پروٹوکالز جانے چاہیے تھے بیہار کی طرف سے ممبئی وہ نہیں گئے تھے کیا دکھتیں آ رہی ہیں کیا ممبئی پولیس بلکل سیوگ نہیں کر رہی بیہار پولیس کا دیکھیں سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سی آر پی سی میں ادھکار ہے ہمارے سیکشن نائنٹی ون ہنڈرڈ ون سیکس ون ون سیکس پائی ون دول سیکس میں ادھکار ہے کسی بھی راجی کی پولیس کہیں بھی جا کے کسی ماملے کی جانچ کر سکتے ہیں اگر ساکھ سے اگر ملتا ہے گریافتاری کی بات ہوتی ہے دیا کہ گریافتار کر سکتی ہے اپنے ساتھ لا بھی سکتی ہے اور بیہار کے پولیس جب یہاں ماملہ درد ہوا وہاں گئی ہے تو پورے دیش کی پولیس کہیں جاتی ہے وہاں کے پولیس وہاں کوپریٹ کرتی ہے سہو کرتی ہے لیکن میں نشید طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ممبئی پولیس کا رویہ جو کر رہی ہے بیہار پولیس کو اپمانیت کر رہی ہے اور بیہار پولیس اپمانیت نہیں ہو رہا پورے دیش کا کھاکی اپمانیت ہو رہا ہے جنطہ کا جو نیائے ہے اس کو وہاں پہ اپمان ہونا پڑا رہا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں آج کے جیٹ میں کہ بیہار پولیس آج اپمانیت ہو رہی ہے کل ممبئی پولیس کو پورے دیش دیکھ رہا ہے پورے دیش کی پولیس دیکھ رہی ہے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے آپ جو بات کہہ رہے ہیں بلکہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ آپ کو ممبئی پولیس سے کوپریشن نہیں مل رہا ہے میں ایس او پی سمجھنا چاہتا ہوں اگر آپ سنسے پہ مجھے سمجھا پائیں ایس او پی کیا ہے آپ جب یہاں سے جاتے ہیں تو کیا آپ نے ممبئی پولیس کو کانفیڈنس مل لیا یا لینے کی ضرورت نہیں تھی جانے کے بعد جو تتھا کتے جس تھانے میں یہ سارا ماملہ ہوا ہے کیا وہاں پر آپ گئے کیا آپ کو وہاں کی طرف سے جو بیک اپ ملنا تھا وہ نہیں ملا یا پھر ایس او پی ہوتی نہیں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں کسی کو بھی پوچھتاچ کر سکتے ہیں کسی کو بھی آپ ریمارٹ پر بھی لے سکتے ہیں نشی طرف پر کسی کو کہیں ہم جا سکتے ہیں ماملہ درج ہوتے ہوئے بیہار پولیس سے یہاں پہ گئی ٹی بھی میڈیا کے مادیام سے بھی جانکاری سبھی کو ملی یہاں کے پولیس گئی وہاں کے لوکل پولیس کے پاس گئی لوکل پولیس انٹرٹینڈ نہیں کرنے کے تیار تھا اس کو سہیوک سپورٹ کرنے کے نہیں تیار تھا لوکل پولیس کو کرتب بنتا تھا کہ ہمارے پولیس کے جو وہاں پہ جانچ کے بندوں کے لیے آگرہ کر رہے تھے ہر جانچ کے بندوں پہ ان کو سہیوک کریں سپورٹ کریں ساتھ ہی سورکچھا دے میں کہانا چاہتا ہوں کہ فلم انڈسٹری کا سمبند ہر جگ جاہیر ہے کہ بڑے بڑے مافیاؤں کے ساتھ انٹرنیشنل گینگ سے رہا ہے اس کی تاز جوڑی ہے آپ پرانا اتحاد دیکھ سکتے ہیں ہمارے جوان اٹو میں گھوم رہے ہیں یہ کرتب بنتا ہے ہمارے جوان کو بین میں قیدی بین میں بٹھا کہ آدمی پولیس جوگ میں پولیس کی وہاں گاڑی نہیں تھی بٹھا کے ہٹایا جا رہا ہے آپ پورے دیس دیکھ رہا ہے آپ بتائیے امریکہ سے میرے پاس کھون آیا پورا بیسو دیکھ رہا ہے پورے بیسو کے خارج آپ کے ایک ادھکاری کو جبران کورنٹین بھی کیا گیا ہے آپ کے ایک ادھکاری کو جبران کورنٹین کیا گیا ہے اور بی ایم سی نے کہا ہے کہ یہ ایس او پی ہے اسی لئے ہم نے ان کو کورنٹین کرایا ہے نتیش کمار کو بھی ابھی ہم نے سنا تھا نتیش کمار کہہ رہے تھے کہ جو برطا ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بیہار کے ماندیہ موکھ منتی جی صحیح بولے ہیں کیونکہ یہ بیپتی آج کے دیٹ میں کانون کی راج اور سشاہشن کے لیے پورے دیس و پورے بیسو میں جانے جاتے ہیں وہاں پر آئی پی ایس ادھیکاری جو ہم نے بات رکھا تھا بیہار پولیس مکھالے اور سرکار میں آئی پی ایس ادھیکاری کو بھیجا گیا کیونکہ لگا کی کنیا ادھیکاری ہے ان کی باتوں سے زیادہ آئی پی ایس ادھیکاری کو مہتو دیا جائے گا کیونکہ انڈیا لیوکی لیول کا ادھیکاری ہے مرطنجے جی چھوٹے سے بریک کو کوپریشن کیوں نہیں مللا ہے اور ابیشیق سے جاننے ہی کوشش کریں گے کی ممبئی پولیس کیا کر رہی ہے کہیں مجھ جائیے یہ خاص ٹیبیٹ جاری ہے انڈیا نیوز پر واپس سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز پر سیدھے چلیں گے ممبئی جہاں سے ہمارے سمواد آتا ابیشیق ہم سے جڑے ہیں ابیشیق سشانت کی بہن کا وہ ٹویٹ بھی ہم نے دیکھا جو بھاوک لائن سنو نے لکھی ہے اب کیا کر رہی ہے ممبئی پولیس ہم نے آرے ساتھ آپ نے دیکھا مرتونجہ جی جڑے تھے بیہار سے جو بتا رہے ہیں کہ بلکل کوپریشن نہیں ہو رہا ہے ممبئی پولیس کیا کہہ رہی ہے کیا دکھت ہے اس کو کیا اس کو لگتا ہے کہ اس کے ادھکار کا حنن ہے یہ کارچھتر ممبئی پولیس کا تھا جہاں بیہار پولیس جبرن آ گئی ہے کیا کہہ رہی ہے ممبئی پولیس دیکھیں اجت اب تو یہ بات ساپ ہو چکی ہے اب تو ممبئی پولیس کمیسن پرمبیر سنگھ نے ساپ ساپ آ کر میڈیا کے سامنے بیان دے دیا ہے دیش کو بتا دیا ہے کہ ان کے من میں اچھا کیا ہے یعنی ممبئی پولیس کی سرکس چاہتی ہے ممبئی پولیس نے ساپ ساپ کہہ دیا ہے ان کا ابھی بھی بیان آیا ہے ساپ کہہ دیا ہے کہ بیان پولیس کے کوئی عدکار نہیں ہے کہ ممبئی میں آ کر اس پر معاملے کی جارج کرے انہوں نے ساپ اتنا ہی کہا اتنا ہی نہیں آگے کہا کہ اس پر معاملے جو وہاں پہ میفہ درچ کیا گیا اسے ترنت پورا ممبئی میں ٹاسپک کرنا چاہئے ممبئی پولیس کی جارج کرے جرورت نہیں ہے کہ بیان میں اس پر معاملے کی جارج ہو کیونکہ جو معاملہ گھٹا ہے وہ ممبئی میں ہوا ہے نہ کی بیہار میں ہوا ہے تو ساپ ساپ نے ساپ ساپ کہہ دیا ہے کہ دیکھئے لگاتار چلا رہا ہے پہلے بیہار وسز ممبئی ابشیک آپ بھی ہمارے ساتھ کہیے مرتونجا جی آپ پہلے باپس آؤں گا آپ سے بھی پوچھوں گا کہ آخر اب کیا کرے گی بیہار پولیس دکھایا ساتھی ساتھ بتایا کہ کیسے نتیش کمان نے کہا ہے کہ جو بہوار ہو رہا ہے ان کے پرشاسن کے لوگوں کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہمارے ساتھ دو لوگ جڑے ہوئے تھے مرتونجا جی جڑے ہوئے ہیں بیہار سے جو کی بیہار پولیس کے پروکتہ ہیں پیاروں ہیں ساتھی ساتھ ابشیک جڑے ہوئے تھے مرتونجا جی باپس آپ کے پاس آؤں گا میں میں ہی جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو پوسٹ موٹم ریپورٹ نہیں مل لہی ہے سی ڈی آرس نہیں مل لہی ہے دستاویز نہیں مل لہی ہے فورنسک جانچ کی ریپورٹ نہیں مل لہی ہے اور ممبئی پولیس آپ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہی ہے تو اب آپ کے پاس آؤپشن کیا بچا اب تو آپ کو کوٹ جانا پڑے گا اور کوٹ سے آپ کو ڈائریکشن دلوانا پڑے گا کہ یہ سبھی چیز جو کی جانچ کے لیے بہت ضروری ہے یہ آپ کو مہیا کرائی جائے دیکھئے دو ماملے درد ہیں ممبئی میں ایوڈی کیس کا ماملہ درد ہے اور پٹنا بیہار میں جہاں ستان کا گھر ہے لوکل سانا پڑتا ہے وہاں اس کے پیتا نے آپ راہ کے سممن میں آئی پی سی کے سیکشن میں ریا چکرہ ستیب ماملہ درد کیا ہے ابھی ممبئی کے کمیسر صاحب خود بولے کہ ریا سے اور ستان سے سممن بہتر نہیں تھا ایک کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے کیس میں بل ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریا کے ماملے میں جاچ کرنا جوری ہوتا ہے اور سانتھی جب ہم یہاں پر ایف آئی آر لوج کرتے ہیں تو ہمارا ایف آئی آر لوج کا کانونی ادھکار بنتا ہے جو ریا چکرورتی ہے اسے جوڑے ماملے ہیں جاکہ اس کی تحقات کریں جب مہارا شکلس نہیں مان رہی ہے آپ کیوں کوپریٹ نہیں کر رہی ہے آپ کے ساتھ نہیں جا رہی ہے دستاویز نہیں دے رہی ہے تو اب تو راستہ یہی بچا کہ آپ کوٹ جائے کوٹ سے آدیش لے کر تب ممبئی واپس جائے کہ ہاں آپ کو دستاویز دیجئے اور جاچویں مدد کریے ہماری دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے کہ بیان ابھی آیا ہے ممبئی کمیسر صاحب کا سپریم کورٹ میں پانچ تاریخ کے ماملے کی ہے سپریم کورٹ گائیڈ لائن دے گا ہی ساتھ ہی دونوں پولیس کمیسر اور یہاں کے باتے ہوگی باتے میں کیا نکلتا ہے اس کے بعد ابھی تو دو دن میں سمیں بیتنے میں سمیں نہیں جائے گا اور پورے دیش کی خاکی بردی دیکھ رہی ہے اگر کل ممبئی پولیس کہیں جائے گی اور سارے خاکی کا افمان ہو رہا ہے کچھ بیہار کے پولیس کر نہیں ہو رہا ان کا بھی ہو رہا ہے سپت لیتے ہیں کہ کانون کی رکھا جنتہ کی سوکچھاؤں نائے دیلائیں گے وہ سپت کو بھول گئے ہیں ممبئی پولیس سے ممبئی پولیس کو سپت کو یاد لائے اور سپورٹ سہیو کرے اور ہاں سپریم کورٹ دیکھ رہا ہے سپریم کورٹ کا گائیڈ لائن آئے گا اس کے بعد آگے بڑے گی کیونکہ کیس وہاں مرد کیوں کریں گے کیس ہے سپریم کورٹ کہے گا کیس وہاں ٹانسپر کیجئے ہو جائے گا سپریم کورٹ کیا کہتا ہے دنسان نیش کرتا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے پورے دیش دیکھ رہا ہے سپریم کورٹ دیکھ رہا ہے اور ممبئی پولیس کی سیتی دیکھ رہی ہے کئی نہ کئی معاملے سندگ اگر کئی نہ کئی معاملے میں کچھ بڑی پیشتگی ہے تب ہی مطلب کی اس طرح کی باتیں کوئی نہ کوئی پیشتگی جو رکھا جا رہا ہے بھائی کے لیے رکھنے کیا بات ہے فیلال ہم سے جھننے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا ہم واپس بھی آپ کے پاس کوشش کریں گے کہ شام تک آئیں اور یہ پتہ کریں کہ آخر بیہار پولیس کی جانچ کس طرح بڑھ رہی ہے وقت ہو چلا ایک چھوٹے بریک کا آپ دیکھتے رہیے انڈیا نیوز